السلام علیکم می نمی سکینہ اگر اس نے پاک سٹڈی پاک سٹڈی پاک سٹڈی آج ہم تر کلائمٹ آف پاکستان پڑھیں گے اور یہ لونگ کوشٹن ہے اور یہ ایمپورٹنٹ بھی ہے لیکن اس کے ساتھ یہ بہت زیادہ ایزی بھی ہے پاکستان ہے سیورل کلائمٹ پاکستان کے جو کلائمٹ ہے وہ بہت سارے ہیں پاکستان کے جو کلائمٹ ہیں وہ بہت سارے ہیں جو سوچ سیٹھے ہیں ایک دفعہ لکھیں it is very hot during summer یہ summer کے دوران جو ہے بہت زیادہ گرم ہوتا ہے and very cold during winter اور یہ جو ہے winter میں بہت زیادہ گرم ہوتا ہے but difference in natural region the climate varies from region to region لیکن ایک region سے دوسری region کے اگر ہم بات کریں تو اس کے اندر difference ہوتا ہے جیسے ایک city میں بہت زیادہ تھنڈ ہوگی دوسرے city میں بہت زیادہ گرمی ہوگی جیسے اس وقت ہی اگر ہم بات کریں تو کافی cities جو ہیں بہت زیادہ گرم ہیں جیسے نواب شاہ جاتا ہے اس وقت بہت زیادہ گرمی ہے اس کے اندر لیکن اگر ہم اسلامباد کی بات کریں تو اس میں ابھی بھی بارش ہو رہی ہے وہاں پر تھنڈ ہے تو ابھی ایک region سے دوسرے region میں آج بھی difference ہے تو اس طرح difference آتا ہے کہ یہاں پر گرمی ہے اور دوسری جگہ ٹھنڈ ہو رہی ہے seasons of Pakistan four seasons are found in Pakistan اگر آپ سے climate of Pakistan short میں پوچھا جائے تو آپ یہ لکھے گا اگر آپ سے season of Pakistan پوچھا جائے تو آپ لوگ یہ لکھیں گے تو یہ سارے چیز آپ کی بک میں بھی لکھی ہو رہی ہے seasons of Pakistan four seasons are found in Pakistan پاکستان میں four seasons ہیں the summer from May to September and the winter from November to February اور جو ہے پاکستان کے گرم seasons کی بات کریں summer جو ہے وہ May سے لے کے September تک آتا ہے اور winter جو ہے وہ November سے لے کر February تک چلتا ہے the spring season from March to April why autumn covers September and October اور جو spring season ہے وہ Mars سے لے کر April تک چلتا ہے اور autumn جو ہے وہ September اور October اب یہ جو ہے season ہے یہ تو سمجھانے کی بات ہی نہیں ہے آپ لوگ بچپن سے پڑتے ہیں اور بس جن کو یہ نہیں پتا تھا کہ منت وغیرہ جن کو پتا ہوتا ہے لیکن یاد نہیں رہا تھا کہ اس منت میں یہ آتا ہے یہ اس منت میں یہ آتا ہے تو وہ میرا آپ لوگ کو لکھوا دیا ہے وہ آپ لوگ یاد کر لیجئے گا تو اگر climate of Pakistan پوچھا جائے تو آپ لوگ short میں لکھ لیجئے گا وہ بھی میں نے بتا دیا اور season اور پاکستان میں بتا دیا اب اسے long question میں convert کرتے ہیں پاکستان received rain, fire and moon soon season debt is from mid July to September this is called the rainy season اب پاکستان میں ایک rainy season بھی آتا ہے اب دیکھیں کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پر بارش جو ہے بہت کم ہوتی ہے یعنی کہ ہر سال وہاں پر بارش کا ہونا بہت زیادہ chances نہیں ہوتے ہوتی ہے لیکن ہر دفعہ نہیں ہوتی ہو جائے دو سال میں ایک دفعہ ہو جاتی ہے دو دفعہ ہو جاتی ہے جو علاقے بہت زیادہ گرم ہوتے ہیں جسے نوابشہ جو ہے وہ بہت زیادہ گرم علاقوں میں آتا ہے دنیا کا گرم ترین علاقہ ہے ٹھیک ہے جیسے اس وقت بھی اس میں بہت زیادہ گرمی ہے اور اس میں بھی بارش بھی بہت زیادہ کم ہوتی ہے اب پاکستان میں جو ہے جو جولائے کے بیچ میں اور سپتمبر تک جو ہے یعنی کہ بارش ہوتی ہے اور اسے رینی سیزن کا نام دیا گیا ہے اب ڈیویجن آف پاکستان اب پاکستان کے کلائمنٹ ڈیویجن آف کلائمنٹ پاکستان کے کلائمنٹ کی ڈیویجن کی گئی ہے پاکستان is divided into four کلائمنٹک ریجن ڈیویٹو ڈیفرنس ان ٹیمپریچر آپ دیکھیں ٹیمپریچر جیسے میں نے آپ لوگ کو ڈیفرنس بتایا کہ ایک ریجن سے لے کے دوسرے ریجن میں ٹیمپریچر کا ڈیفرنس ہوتا ہے اور اسی لیے کلائمنٹ کے اندر چینجنگ آتی ہے اور کومن سنس کی بات ہے کہ چینجنگ آئے گی نا جیسے ایک جگہ ٹیمپریچر چینج ہے دوسری جگہ ٹیمپریچر چینج ہے تو کلائمنٹ تو چینج ہوگا گرمی ہے اور باقی پنجاب سیٹ کی بات کرے وہاں پر ٹھنڈ ہوتی ہے تو وہاں پر کیا ہوگا وہاں پر ٹھنڈ کا موسم ہوگا اور سندھ والی سیٹ جو ہے وہ گرمی کا موسم ہوگا تو وہاں پر کیا ہوگا ٹیمپریچر کی چینجنگ آ رہی ہے ٹیمپریچر کی چینجنگ آنے کی وجہ سے کلائمنٹ جو ہے وہ چینج ہو جائے گا تو یہ چاروں جو ہے ابھی ہم لوگ پڑھیں گے جس میں سے فرسٹ ہے یہ میں نے تھرڈ ڈیزر لکھا ہوگا ہے ٹھیک ہے ٹھ اے آر اب سٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ جو میں نے اوپر لکھا ہوگا ہے لیٹس سٹارٹ کوڈ کلائمنٹ ایک ریجن آف نورت نورت ویسٹر موانٹین نورت ویسٹر موانٹین دیکھیں آپ کو نام سے ہی سمجھ آ جائے گا کہ ہم اس کے اندر کیا پڑھیں گے وہ کیسے اب لکھا ہوا ہے کوڈ کلائمنٹ ایک ریجن یعنی کہ یہ علاقہ تھنڈا ہوگا اور نورت ویسٹر موانٹین اب میں آپ لوگو یہ آگے سمجھاتی ہوں اب جو ہے نورت ویسٹر موانٹین جو ہے وہ یعنی کہ کوڈ ہوگا اور اس کا جو ٹیمپریچر ہوگا وہ بلو ہوگا اب یہ تو آپ لوگو پتا بھی ہوگا کہ ٹیمپریچر جو ہے جہاں پر ٹھنڈ ہوتی ہے وہ ٹیمپریچر جو ہے وہ نیچے گرتا جاتا ہے جتنا ٹیمپریچر نیچے گرتا جائے گا اتنا ہی ٹھنڈ بڑھتی جائے گی اور جتنا ٹیمپریچر اوپر ہوتا جائے گا اتنی گرمی بڑھتی جائے گی جیسے اگر بات کریں نوابشا میں گرمی آئی تھی 50 پلس ٹھیک ہے آپ لوگو پتا ہو تو فیپٹی پلس گرمی آئی تھی لاسٹ یر اور جسے اگر باقی جہاں پر تھند ہوتی ہے وہاں پر زیرو سے بھی نیچے گر جاتی ہے یعنی کہ مائنس میں بھی آ جاتی ہے وہاں پر کچھ کنٹریز میں سے بھی ہوتا ہے وہاں پر پھر برفباری ہوتی ہے There is extreme snowfall which turned into large and small glaceries اور وہاں پر snowfall بھی ہوتی ہے کیونکہ جب climate ہے cold climate ہے تو پھر وہاں پر snowfall وغیرہ بھی ہوگی The region has longer winter season اب اس سے آپ لوگ یاد رکھیے گا کہ cold ہے تو اسی لئے ہو رہا ہے اب یہ جو region ہے اس کے اندر زیادہ تر تھند ہوتی ہے The summer season is also pleasant اب جہاں پر اتنی زیادہ تھند ہوگی وہاں پر summer جو ہے وہ بھی اتنا یعنی کہ خوشنما خوشنما ہوگا ایسے نہیں ہوگا گھرمی ہوگی اس طرح مرب نہیں ہوگا بلکہ خوشنما خوشنما ہوگا Many people come and enjoy this place for the refreshment of the mind and health بہت سارے لوگ آتے ہیں اور اس جگہ کو enjoy کرتے ہیں اور اپنی یعنی کہ اپنے mind کی اپنی health کی refreshment کے لیے یہاں پر آتھ آیا جائے کرتے ہیں اب آگے پڑھتے ہیں ہم لوگ اب جو ہے ایکسٹریم کلیمیٹک ریجن آف دی نورثن پلین اب دیکھیں یہاں پر لکھاؤ ہے ایکسٹریم اب اس سے آپ لوگ سمجھ جائیے گا ایکسٹریم یعنی کہ بہت زیادہ گرم ٹھیک ہے یہاں پر کلیمیٹ بہت زیادہ گرم ہوتا ہے اسپیشلی سمر میں ان پرٹیکیولر منتھ اگر ہم پرٹیکیولر منتھ کی بات کریں مئے جون اور جولائی تو وہ بہت زیادہ گرم ہوتے ہیں کیوں کیونکہ یہ جو منتھ ہیں وہ گرمیوں کے منتھ ہیں اسی لئے زیادہ گرم ہوتے ہیں جون is very hot منتھ ان جولائی رینس اور مونسون cause slight decrease in temperature but due to atmospheric pressure the weather becomes uncomfortable اگر ہم بات کریں جون کی تو وہ بہت زیادہ گرم ہے ٹھیک ہے لیکن اگر جولائی کی بات کریں تو جولائی کے میڈ میں رین فال ہوتی ہے ہم لوگوں نے اندرسٹارٹ ہی پڑھا تھا تو جولائی کے میڈ میں مونسون ہوتی ہے اس کے بعد کیا ہے رین فال وغیرہ ہوگی بارش وغیرہ ہوگی لیکن وہاں پر ایڈموسفیر ہی ایسا ہوتا ہے کیونکہ یعنی کہ حبس وغیرہ یہ ساری کنڈیشن ہوتی ہے اور اس ٹیمپریچر بھی اس طرح ہوگئی وہاں پر کنڈیشن ایسی ہو جاتی ہے کیونکہ گرمی گرمی کا ماحول ہوتا ہے تو وہاں کا ماحول اس طرح ہو جاتا ہے کہ وہاں کا جو ویدر ہے وہ سب کو انکمفیٹیبیل ہو جاتا ہے یعنی کہ ایک ہوتی ہیں جگہ جہاں پر ٹھنڈ ہو وہاں پر بارش وغیرہ ہو تو ایک مزہ آ جاتا ہے ایک انجوائے والا ماحول لگتا ہے یہاں پر اس طرح نہیں ہوتا پیوپر موسٹی ریمین انسائیڈ ہوم فور دہ بینیفٹ سو دیٹ دیکن آوائیڈ فرام سورچنگ ہیٹ اب جو ہے یہاں پر اتنی ساری یعنی کہ گرمی ہوتی ہے اس لئے لوگ جو ہیں زیادہ تر گھر میں ہی رہتے ہیں تاکہ یہ جو جو دھوپ کی شوائیں ہوتی ہیں گرم ان سے دور رہتے ہیں اور آپ لوگ کو پتہ ان سے دور بھی رہنا چاہیے جیسے بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے جن علاقوں میں لوگ کیا کرتے ہیں اپنے سر پہ کپڑا باندھ لیتے ہیں اسے کیا ہوتا ہے کہ جو سورچی گرم گرم شوائیں ان سے بچ جاتے ہیں اس دماغ پہ اثر نہیں ہوتا اور اسے باقی بھی تنی ساری بیماریاں جسے لوگ بچ جاتے ہیں سمر is normally long and winter is short اور دیکھیں آپ کو extreme climate سے ہی یاد ہو جائے گا یہاں پر سمر زیادہ تر ہوگا اور winter یہاں پر short ہوگا it is very easy وہی بات ہے same to same جو ہم نے cold میں پڑا تھا اس کے اپواظر یہاں پر بات بتائی گئی ہے the lower indus plane and the coastal area the lower indus plane begins from the north اور جو lower indus plane ہے وہ north سے start ہوتا ہے اب اس کا coastal area کبھی میں آپ کو بتاتی ہوں یہاں پر کیسے آیا the climate of coastal area is moderate دیکھیں آگیا نا coastal area کا اب coastal area کی بات کریں ہم تو اس کا جو area ہے وہ moderate ہے ٹھیک ہے یعنی کہ center میں ہے temperature remain moderate all the year because sea breeze آئے گا میں لکھ دیکھاتی ہوں آپ کو sea breeze and land breeze do not allow the temperature to rise اب sea breeze جو ہے وہ دن میں کیا کرتا ہے sea breeze and land breeze میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں sea breeze دن میں کرتے ہیں جو گرم ہوائے ہوتی ہیں ان کو cold ہواوں میں convert کر دیتے ہیں اور land breeze جو ہیں وہ رات میں جو ہیں گرم ہواوں کو cold ہواوں میں convert کر دیتے ہیں اور پھر جو ہے یہ allow ہی نہیں کرتے کہ temperature جو ہے وہ بڑھ جائے اور پورے temperature کو moderate کر دیتے ہیں normal range میں کر دیتے ہیں تو یہیں پر ہی ختم ہوتا ہے the lower in this plain and the coastal area اب چوتھا ہے the بروچستان پلنٹیو and the third desert in the بروچستان پلنٹیو the temperature is high اب بروچستان پلنٹیو and the third desert بروچستان پلنٹیو the temperature is high بروچستان پلنٹیو میں temperature جو ہے وہ ہائے ہوتا ہے اس کے بعد third desert کا پڑتے ہیں the weather in the summer is unbearable اور آپ کو پتہ ہے یہاں پر اتنا گرم علاقہ ہے جو کہ قابل برداشت ہے برداشت ہی نہیں کر ساتا in kota and some other areas snowfall is common اور kota والی side snowfall وہ تو ہوتی رہتی ہے میں نے آپ کو start my example دیتی نوابشا اور اسلامباد والی تو آپ دیکھیں نا یہ اسلامباد کا ہے kota تو پنجاب والی side جو ہے تھنڈ ہوتی ہے تو اسی لئے یہاں پر کوئٹا کا بتایا گیا ہے اور سمر میں بہت زیادہ گرم ہوگا اور اس کے علاوہ ونٹر میں بھی وہ خاص کوئی تھنڈا نہیں ہوگا میں آپ کو دکھا دیتی ہوں پورا کوسٹو نہیں دیکھیں آپ لوگ لکھ سکتے ہیں تو ملتے ہیں next video میں اور سمرئے میں ți عارضہ آپ سکتے ہیں اور سمرئے میں